ہماری قسمت اللہ بناتا ہے ہماری قسمت اللہ بناتا ہے ہم زمین کی پوجہ نہیں کرتے ہیں ہم اللہ کی پوجہ کرتے ہیں جو ہم سے دیش سے محبت کا سبوت بانتے ہو کم بختوں مسلمان چوبیس گھنٹے میں چھیانوے مرتبہ اس زمین پر اپنے پیشانی کو رکھے اپنے رم کو یاد کرتا ہے ہمیں دھتی سے اتنی محبت ہے مرنے کے بعد بھی ہم اسی دھتی میں جفنائے جاتے ہیں اور ہم سے ہی کہا جاتا ہے کہ دیش سے محبت ہے تو وندے مارتا رم اس دیش سے محبت کا سبوت یہ بھی ہے کہ جب سیتالیس میں پٹا ہوا ہمارے آبار و ارزاد پاکستان نہیں گئے ہمیں انکستان میں بھی رہنا پسند ہوا اس لیے کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان کو حضرت آدم کو ہمارے باق کو جب دھتی پہ نازل کیا تو وہ ہندوستان کی دھتی تھی ہندوستان ہمارے باق کا ملک ہے ہم یہاں رہیں گے مرتے دن تک رہیں گے کسی کے کہنے سے ہماری دیش سے محبت میں کمی یا پت نہیں آسکتا ہے ہم اس ملک سے محبت کرتے ہیں اب دیکھو اسلام کو کمزور کرنے کے لیے کیسے کیسے حد کنجل آئے جا رہے ہیں جب سے مرکز میں موڈی آیا ہے بیلے بی کی حکومت آئی ہے آئے دن ایک ایک مسئلے پر ہمزہ کیا جا رہا ہے کہ جاتا صاحب مسلمان عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم انساب دلائیں گے جو خود اپنی عورت نہیں سمائے رہا ہے دو سو ملکوں میں دھوم رہا ہے وہ مسلمان عورتوں کو انساب دلائیں گے خود کی عورت دربدر دھوم رہی ہے انساب کے لیے اور ایک کو ایسا رہا ہے کہ شادی نہیں کی یہ مسلمان عورتوں کو انساب دلائیں گے مسلمان عورتوں کو اسلام پسند ہے مسلمان عورت اللہ رسول کے قانون کے خلاف نہیں لیا سکتی ہے اور جو بھرکہ پہن کر ہنمان چالیسہ پرتی ہے جو بھرکہ پہن کر بی جی بی کو اوٹ دیتی ہے جو بھرکہ پہن کر تین طلاب کے خلاف بولتی ہے سبب بھرکہ پہن کر اندر کا مان بھی دیکھو سنڈاز پچاندی کا ورک لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے ورک ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھو یہ مسلمان عورتے نہیں ہیں ایسا رسول صحیح ہے آج اسلام کے حملہ کرنے کے لیے نئے نئے سادشیں کی جا رہی ہے زی نیوز میں وہ تاریخ فتح جو اپنے ملک سے بھگایا گیا کلسی پر بیٹھ کر فتح کا فتوہ ایسے ایسے ٹاپک لے کر آتا ہے اور مسلمانوں کو زلیل کرنا چاہا ہے مسلمانوں ہم بار بار کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ٹینیاں مت رکھو اور جن کے گھروں میں ہیں خدا کے لیے وہ زیز زیز سے کوئی بھی چینل نہ دیکھے یہ سب اسلام دشمن طاقت ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے وہ تاریخ فتح ایسے ایسے ٹاپک لے کر آ رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور آج اس کا پورا بیک اپ پورا سپورٹ موضی حکومت کر رہی ہے موضی کیا سمجھ رہا ہے پاس سال کے لیے اگر وہ اقتدار میں آیا تو وہ اسلام کو صفح حقی سے ختم کرے گا سنو اس دھرتی پر خامان بھی تھا شدار بھی تھا قارون بھی تھا نمرود بھی تھا قرآن بھی تھا ایسے بڑے بڑے لوگ تھے کہ جن کے سنڈاز ساف کرنے والے بھی موضی سے زیادہ پیسے والے تھے اللہ نے ان کو جب خات کر دیا ان کو جب پناہ کر دیا تو موضی کیا اور کسی کی کیا حیثیت ہے اسلام سے مٹکراؤ اسلام اللہ کا دین ہے قیامت تک رہنے والا دین ہے میرے بسرکوں اور دوستو آج اسلام کے خلاف سازشیں کی دا رہی ہے تین طلاف کا مسئلہ اٹھا کر اور کئی مسائل کو اٹھا کر ایک گوئیے کو آزان سے تکلیف ہو رہی ہے وہ ٹوئٹ کر کے آزان کے خلاف دور رہا ہے ماہو ایسا ہے کہ مسلمانوں کو سختی کے ساتھ اسلام کے عمل کرنا چاہئے مساجد کو نماز سے آباز کرنا چاہئے صبح صبح اٹھ کے مساجد میں حاضری لگانا چاہئے لوگ جتنا اسلام کے خلاف بولیں آپ اتنا اسلام اپنی زندگی میں لائیں شبحان اللہ